خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان فلیش لائٹ کے سامنے اب دونوں سپاہیوں کی آنکھیں کچھ اور پھیلی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی شاید اب انہیں کچھ یاد آنے لگا تھا اور بات کچھ کچھ ان کی سمجھ میں آنے لگی تھی کیا احسان ہے تمہارے ان کے اوپر گجندر سنگھ نے کچھ اکڑے ہوئے لہجے میں پوچھا وہ کچھ مستری معلوم ہوتا تھا شاید وہ اتنی دیر وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا یہ دونوں روزانہ کبھی مجھے اوندھا لٹا کر میرے کولوں پر موٹی بیت کے ڈنڈے اتنی مرتبہ مارتے تھے کہ میرے کولوں کی کھال ادھر جاتی تھی کسی روز یہ مجھے چت لٹا کر میرے پیروں کے طلبوں پر وہی ڈنڈا پرساتے تھے مجھے جو تکلیف ہوتی تھی نہ تو اسے بیان کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ ہیں اور مجھے جتنی زلط کا احساس ہوتا تھا وہ بھی میں اپنی زبان سے نہیں بتا سکتا سلطانہ نے ایک بار بھی یوں گہری سانس دی جیسے اپنے اندر ابلتے ہوئے نفرت کے زہر کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو اب دونوں سپاہیوں کے چہروں پر موت کی دہشت ابرائی تھی شاید وہ سلطانہ کو پہچان بھی گئے تھے سلطانہ نے اپنے رائفل کی نال سے ایک سپاہی کی تھوڑی اوپر کرتے ہوئے بہت ہی نیرم و محذبانہ لہجے میں کہا کیوں لالا جی میں اپنے جرم کی سزا تو کات رہا تھا نہ بلکہ جرم سے کہی زیادہ لمبی سزا کات رہا تھا کات رہا تھا نہ سپاہی نے اس بات میں سر ہلانے کی کوشش کی اس کے پورے چہرے پر پسینے کے موٹے موٹے کترے چمک رہے تھے سلطانہ نے رائفل کی نال اس کی تھوڑی کی نیچھے کچھ اور سختی سے چبوتے ہوئے گرج کر پوچھا تو پھر تم دونوں روزانہ مجھے کیوں اس بری طرح مارتے تھے ذلیر کرتے تھے سپاہی نے کوئی جواب نہ دیا اس کے چہرے کے ازلات پھڑکتے نظر آ رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دوسرے وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا سلطانہ نے گھوڑے کا رخ تھوڑا سا گھوماتے ہوئے اچانک رائفل کی نال اس سپاہی کی تھوڑی سے ہٹا کر دوسرے سپاہی کی گلے پر رکھتے ہوئے پہلے سے بھی زیادہ گرجدار آواز نے کہا چلو تم ہی بتا دو کیوں کرتے تھے وہ سب کچھ اور مجھے پورے وشواش ہے کہ تم آج تک کسی نہ کسی بے بس اور مجبور قیدی کے ساتھ وہی کچھ کرتے آ رہے ہو جو میرے ساتھ کرتے تھے انسان پر ظلم کرنا بہت سے انسانوں کی عادت بن جاتی ہے انہیں اس وقت تک روٹی حضب نہیں ہوتی جب تک وہ درد و تکلیف سے تڑپتے ہوئے انسانوں کی چیخیں نہ سلیں اس سپاہی نے بھی کوئی جواب نہ دیا تو سلطانہ نے اس کے گلے سے رائفل کی نال ہٹا لی اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر بدلے ہوئے لہجے میں بڑے ٹھہراو سے بولا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ اور ان جیسے دوسرے بے شمار لوگ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ اتنا ظلم اتنا تشدد بلکہ بہت سی جگہوں پر اس سے بھی کہیں زیادہ ظلم کیوں کرتے ہیں صرف مال کے لیے اکثر جگہوں پر سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے زیادہ در چیزوں کو گھما پھرا کر دیکھو تو ان کے پیچھے مسئلہ مال کا نکلے گا مال بہت بڑا فساد ہے بہت بڑا فتنہ ہے لوگوں کے دلوں میں مال کی بڑی محبت ہے اس کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اس لئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ مال والوں سے ان کا سارا فالتو مال چھین لوں مجھے مال سے محبت نہیں ہے میں تو صرف اس لئے لوگوں کی تجوریوں اور بوریوں میں سے پرا بوریوں میں سے برا ہوا مال چھیننا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں سارے فساد کی جڑی یہی ہے انسان کے پاس مال اتنا ہونا چاہیے کہ وہ پیٹ بھر کر روٹی کھاتا رہے اس کے تنپن کپڑا اور سر پر مکان کی چھت رہے اس سے زیادہ کسی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے وہ خاموش ہوا تو سرجونے سپایوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وزرہ مستری پلہجے میں پوچھا اب ان کا کرنا کیا ہے گولی ماردیں نہیں نہیں گولی سے تو ان کی تکلیف ایک دو منٹ میں ختم ہو جائے گی سلطانہ نے نفی میں سر ہلایا اب یہ مارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور میں ان خبیصوں کو اٹھا کر بھی نہیں لے جانا چاہتا ورنہ میں انہیں بہت لمبی سزا دیتا جس میں یہ روز جیتے اور روز مرتے پھر اس نے اپنے سیاتھیوں کو خاموشی سے چند اشارے کیے وہ اس کا مطلب سمجھ گئے اس کا ایک ساتھی گھوڑے سے اترا اور اس نے دونوں سپاہیوں کی سائیکلیں ایک ایک ہاتھ میں اٹھا لی وہ کچھ فاصلہ طے کر کے دونوں سائیکلیں نہر میں پھینک آیا ایک اور ساتھی نے گھوڑے سے اتر کر سپاہیوں کی دونوں تلے دار بندوکے اسی طرح نہر میں پھینک دی وہ لوگ توڑے دار بندوکے استعمال نہیں کرتے تھے ان کا حدف چاہے قریب ہوتا یا دور وہ رائفلیں ہی استعمال کرتے تھے انہوں نے اپنے ڈیرے پر رائفلوں اور دستی بمبوں کے امبار جمع کر لیے تھے جب سائیکلوں رائفلیں نہر میں پھینکی جا چکی تو ڈاکو نے دونوں سپاہیوں کو راستہ دیا اور سلطانہ نے انہیں حکم دیا جاؤ بھاگ جاؤ ایک لمحے کیلئے تو شاید انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ انہیں بھاگ جانے کیلئے کہا جا رہا ہے پھر شاید انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس حکم کا مقصد انہیں فرار کا موقع دینا ہرگز نہیں تھا وہ بھاگنے کے بجائے ہاتھ جوڑ کر معافیاں اور رحم کی بھیق مانگنے لگے انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے سلطانہ کا پاؤں پکڑنے کی بھی کوشش کی لیکن سلطانہ نے رکاب سمیت پاؤں پیچھے کر لیا اور غصے کے عالم میں ذرا جھک کر ایک سپاہی کے جبڑے پر رائفل کا بٹ رسید کرتے ہوئے گھرچ کر کہا میں نے کہا ہے بھاگو اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ سپاہیوں کو اندازہ ہو گیا اس حکم پر عمل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں وہ پلٹے اور شاید زندگی کی امید پر انہوں نے حد تل امکان تیزی سے بھاگنی کی کوشش کی لیکن وہ بھلا ان ڈاکوں کے گھوڑوں کی رفتار کا مقابلہ کہا کر سکتے تھے وہ چند قدم بھی آگے نہیں جا پائے تھے کہ پچیس گھوڑے آندھی طوفان کی طرح ان کی طرف بڑھے دوسرے ہی لمحے وہ دونوں اوندھے گرے اور گھوڑے انہیں اپنے سمو تلے رونتے ہوئے دوڑتے چلے گئے تھوڑی دور جا کے تمام گھوڑے گھوم گئے اور واپس دور پڑے سپاہی گھوڑوں کے سمو تلے پچھلے جانے کے بعد یقیناً شدید تکلیف میں تھے لیکن مرے نہیں تھے وہ اس وقت اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے جب گھوڑے دوبارہ انہیں رونتے ہوئے گزر گئے سپاہیوں کے حلق سے چیخ نکلنے کی آواز بھی سنائی نہیں دی تھی اس بار گھوڑے انہیں رونتے ہوئے گزرے تو وہ گویا زمین سے ہی چپک کر رہ گئے لیکن تیسری بار جب گھوڑے انہیں چلنے کے لئے پلٹے تو ان کے جسموں میں تھوڑی سی حرکت تھی وہ ان جانوروں کی طرح اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے جن کی ریڑ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو اس بار گھوڑے انہیں کچل کر گزر گئے تو وہ زمین پر ساکت ہی رہ گئے لیکن گھوڑے اب بھی نہیں رکے وہ دائرے میں گھوم کر ایک بار پھر واپس آئے اور آگے پیچھے تمام گھوڑے ایک بار پھر سپاہیوں کی ساکت جسموں پر سے گزر گئے گھوڑ سوار گویا کوئی کھیل کھیل رہے تھے انہوں نے اب بھی یہ سلسلہ نہیں روکا انہوں نے دو تین مرتبہ اور سپاہیوں کو روندہ تو ان کی لاشکی پچکی ہوئی مسک شدہ سی نظر آنے لگی تب سلطانہ کے اشارے پر گھوڑ سوار اور لاشوں کے قریب آئے انہوں نے لاشوں کے گھرہ ڈال لیا زمین ان کے خون سے سرخ ہونے لگی تھی اور ان میں زندگی کی کوئی رمک دکھائی نہیں دے رہی تھی سلطانہ نے تمانیہ سے سر ہی لایا اور وہ ایک بار پھر اپنے راستے پر روانہ ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا یا پھر انہوں نے راستے میں کوئی نہایت ہی معمولی سا کام نمٹایا تھا تم سوچ رہی ہوگی کہ میں بہت ظالم ہوں راستے میں سلطانہ نے اپنے پیچھے بیٹھی ہوئی رکاسہ کو مخاطب کیا ہرگز نہیں رکاسہ نے اتمنان سے جواب دیا اس کے لیجے کوئی اتمنان کو محسوس کرتے ہوئے سلطانہ نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی اسے یہ دیکھ کر قدر حیرت ہوئی کہ وہ مسکرا رہی تھی اس کا خیال تھا کہ جو کچھ ہوا تھا اسے دیکھ کر رکاسہ کا دل بہت خراب ہوگا اور اس کے چہرے پر بدمزگی کے آثار ہوں گے وہ بدستور اسے مضبوطی سے پکڑے گھوڑے پر بجمی بیٹھی تھی اور اس کے سیاہ ریشمی بال ہوا میں لہرہ رہے تھے کچھ دیر سے سلطانہ گویا اس کی قربت کے احساس کو بھولے ہوئے تھا لیکن اب ایک بار پھر اس کے وجود میں لہرے سی دوڑنے لگی انہیں اس جگہ تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی جہاں جنگل میں ان کا وہ خیمہ لگا ہوا تھا جس میں یرغمالی بیرے میں وجود تھے سلطانہ کے چار ساتھی جو وہاں نگرانی پر معمور تھے اس وقت بھی مستعدتی سے اپنے فرائز انجام دے رہے تھے یرغمالی اس وقت آرام سے سو رہے تھے سلطانہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا انہیں جگاؤ اور ان کے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سڑک تک چھوڑاؤ اور بس کا کیا کرنا ہے نگیشن نے پوچھا اسے وہیں کھڑی رہنے دو ڈرائیور آزاد ہوگا تو شاید دو چار دن میں پولیس کی مدد سے اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے سلطانہ نے بے پروائی سے کہا صرف دو آدمی ان لوگوں کو سرک تک چھوڑنے جائیں گے باقی سب لوگ ڈیرے کی طرف روانہ ہو جاؤ بعد میں دونوں آدمی بھی ڈیرے پر پہنچ جائیں گے بھورے تم دیکھ لینا کون سے دو آدمی اس کام کے لئے ٹھیک رہیں گے اور تمہارا کیا ارادہ ہے بھورے نے دریافت کیا میں رات یہیں گزاروں گا سلطانہ نے خیمے کی طرف اشارہ کیا بھورے نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے ایک نظر رکاسہ کی طرف دیکھا پر ایک لمحے خاموش لینے کے بعد بولا یہ ارغمالی رہا ہو چکے ہیں کہیں پولیس ان کی مدد سے عارضی ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے لاری بھی یہاں سے قریب ہی کھڑی ہے تم اس کی فکر نہ کرو سلطانہ نے بے پروائی سے کہا میں ہندوستان کی پولیس کو جانتا ہوں بے شک وہ انگریزوں کی ماتہتی میں کام کرتی ہے لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا پولیس اس جگہ دو تین دن سے پہلے نہیں پہنچے گی اور تب تک انہیں یہاں ہمارے گھڑوں کے سموں کے نشان بھی مشکل سے ہی ملیں گے بھورے نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلائی اور پیچھے ہٹ گیا یہ ارغمالیوں کے آنکھوں پر پٹیاں باندھی گئی گیروں کے دو نئے آدمی انہیں بھیڑوں کی طرح انہیں بھیڑوں کی طرح ریوڑ کی طرح ہاکتے ہوئے سلک تک پہنچانے کیلئے روانہ ہو گئے تھے ان کے ٹرنک ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیئے گئے تھے وہ اپنی اس حالت کے باوجود خوش نظر آ رہے تھے شاید یہ جان پر جانے کی خوشی تھی وہ غالباً کچھ دیر پہلے تک اپنی جان خطرے میں محسوس کر رہے تھے سلطانہ کے باقی تمام ساتھی خیمے سے کچھ فالتو سامان سمیٹنے کے بعد بھولے سمیت وہاں سے دیرے کی جانب دروانہ ہو گئے تب سلطانہ اور رکاسہ بڑے سے خیمے میں داخل ہوئے رکاسہ نے یوں اندر سے اس کا جائزہ لیا جیسے کوئی اپنے نئے مکان میں رہائش اختیار کرنے آیا ہو اور اسے دیکھ رہا ہو کہ وہاں سب چیزیں ٹھیک ٹھاک ہیں یا نہیں چند لمحے بعد وہ گہری سانس لے کر سلطانہ کی طرف موڑی اور مسکراتے ہوئے بولی اچھا تو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ یہ میرا ٹھکانہ ہے سلطانہ نے الٹا اس سے سوال کر دیا اچھا اگر یہ تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے سلطانہ نے ایک اور سوال کر ڈالا تم کیوں پوچھ رہی ہو تاکہ پولیس کو مخوری کر سکو سلطانہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا رکاسہ کے تاثرات بدل گئے سلطانہ کے سوال نے گویا اسے گہرہ صدمہ پہنچایا تھا وہ مجروسی آواز میں بولی تم مجھ سے ایسی امید رکھتے ہو کہ میں تمہاری مخوری کر دوں گی میں کونسا غلط سوچ رہا ہوں تم میری مخوری نہیں کر سکتی سلطانہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا میری بھگوان سے پراتھنا ہے کہ جس دن میں تمہاری مخوری کرو اس دن مجھے موت آ جائے رکاسہ عجیب سے ریچے میں بولی میں تم سے ملنے کی عارض دل میں لے کر جی رہی تھی تمہاری مخوری کرنے کی تمنا لے کر نہیں سلطانہ کو جھٹکا سا لگا اس عورت کے دھیمے لیجے میں سچ کی اتنی زیادہ طاقت تھی کہ سلطانہ ہل کر رہ گیا فوری طور پر اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد رکاسہ بولی ویسے بھی میں تمہارے ہی قبیلے کی ہوں کیا ایک بھسو دوسرے بھسو کی مخوری کر سکتا ہے اس انکشاف نے سلطانہ کو اور بھی زیادہ حیرت زیادہ کر دیا کہ رکاسہ کا تعلق بھی اسی کی قبیلے سے تھا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بدلے ہوئے لہجے میں بولا مجھے معاف کر دو میں نے تمہاری نیت پر شک کیا رکاسہ اپنے مخصوص منموہنے انداز میں مسکرہ دی اس کے دل کو جو دکھ پہنچا تھا اس کا اثر گویا فوراں ہی دور ہو گیا اس سلطانہ کی قریب آتے ہوئے بولی معاف کیا تمہیں کیا پتا تم سے ملنے کی تمنہ کتنی تھی میں تمہارے قصے سنتی تھی اور اپنے دل میں تمہارا ایک بدھ سا بنا لیا تھا جب کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا تو میں خیالوں ہی خیالوں میں اس بدھ کو اپنے پیار کی مالائیں پہناتی رہتی تھی اچھا سلطانہ نے ایک معصوم سی حیرت اور بے یقینی سے کہا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک ڈاکو سے بھلا کوئی کیسے پیار کر سکتا ہے ڈاکو تو تم امیروں کے لیے ہو غریبوں کے لیے تو نہیں ہو اور میں غریب ہوں رقاصہ بولی تم اتنی حسین ہو امیر لوگوں کی محفلوں میں ناچتی ہو تم غریب کیسے پر ہو سکتی ہو سلطانہ حیرت سے بولا یہ بات مشکل سے تمہاری سمجھ میں آئے گی یا پھر شاید مشکل سے تمہیں اس بات کا یقین آئے گا ڈاکو سا بولی میں امیروں سے بھی صرف اپنے ناچ کی ہی پیسے لیتی ہوں اور ان سے اپنے خاندان کے علاوہ چار خاندان پالتی ہوں وہ خاندان ان لوگوں کے ہیں جو میرے ساتھ ساز بجاتے تھے تیرر سنگھ جیسے لوگ جو حاکمیوں میں شامل ہیں وہ مجھے ناچنے کے پیسے بھی نہیں دیتے بس محفل میں بیٹھ ہوئے لوگ جو میرے اوپر نچھابر کر دیتے ہیں وہی پیسے ہمارے ہوتے ہیں ان میں سے بھی بعض اوقات دوسرے لوگ کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں ایسی محفلوں کے بلاوے بھی تو روز روز تو آتے نہیں کبھی خوبار ہی آتے ہیں اور پھر میرے غریب ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں کسی امیر آدمی کے لئے کھیل نہیں ہوں ابھی تک میں نے یہ حیثت اختیار نہیں کی اور جب تک حالات بہت زیادہ مشبور نہیں کر دیتے اس وقت تک میں رکھیل بنوں گی بھی نہیں میں اس طرح آزاز زندگی گزارتی رہوں گی اور جو دل چاہے وہ کروں گی سلطانہ نے تفہیمی انداز میں سر ہی لائیا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے سلطانہ کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی اچھی لگنے کا تو کچھ پوچھو مد تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں یوں ہی اپنے ساتھ لے آیا ہوں دل پر قابو ہی نہیں رہا اسی لئے تو ایسا کیا ورنہ اس سے پہرے سلطانہ نے کبھی اپنے کام کے بیچ میں کسی عورت کی طرف ایسی ویسی نیت سے دیکھا تک نہیں سلطانہ نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا لگتا ہے ہمارا ملن آسمانوں پر لکھا تھا رکاستہ نے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے خیالوں میں خیالوں میں تمہاری جو تصویر بنا رکھی تھی تو بلکل ویسے ہی ہو اس کا لہجہ خوابناک ہو گیا میں نے ابھی تک تمہارا نام نہیں پوچھا سلطانہ اس کے بالوں سے کھیلتا ہوا بولا چمبیلی اس نے گوئے نیت کی سے علم میں جواب دیا واہ میرا پہلے ہی خیال تھا کہ تمہارا یہ نام ہونا چاہیے کیونکہ مجھے تمہارے وجود سے چمبیلی جیسے خوشبو آ رہی تھی سلطانہ کے لہجے پر بھی گویا چمبیلی کی لہجے کا اثر غالب آنے لگا ایک یادگار رات کے بعد جب وہ دن چڑے بیدار ہوئے تو انہیں کچھ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ جنم جنم سے ایک بندن میں بندے ہوئے ہوں سلطانہ اٹھ کر تیار ہوتے ہوئے بولا تم سے جدہ ہونے کو جینے ہی چاہ رہا لیکن مجھے بہرحال جانا ہے میں تمہیں تمہارے گھر کے پاس چھوڑ دوں گا تمہارا گھر کہاں ہے چمبیلی کے اس سوال کے جواب دینے کے بجائے بولی میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی نہیں سلطانہ نے دل پر جبر کا بھاری پتھر رکھتے ہوئے جواب دیا ہم سب ساتھیوں کے درمیان معاہدہ ہے کہ ڈیرے پر کسی کے ساتھ کوئی عورت نہیں رہے گی اس میں بڑے مسئلے ہیں ہمارے کئی ساتھی اپنی بیویوں کو چھوڑ کر ڈیرے پر رہ رہے ہیں ان میں سے کئی ایک ایسے ہیں جن کی شادیوں کو دو چار مہینے بھی نہیں گزرے تھے چمبیلی کے چیرے پر آسود گئے اور نکھار میں کمیسی آگئی وزرہ بوجھ سی گئی ایک لمحے خاموشی کے بعد وہ بولی آرزو تو میری یہی تھی کہ میری زندگی تمہارے ساتھ گزر دی دل تو میرا بھی یہی چاہ رہا ہے اور میں بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میرے دل کا کیا حال ہے سلطانہ پیار بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا لیکن کیا کروں میں خود اپنے ہی بنائے ہوئے اصول نہیں توڑ سکتا سچی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی آج کی رات بھی اپنے ساتھیوں سے شرمدگی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں گے چمیلی نے ایک تھنڈی سانس لی پھر جیسے اسی کچھ خیال آیا وہ ذرا پر امید سے لہجے میں بولی چلو تمہاری یہ مجبوری اپنی جگہ سے ہی لیکن تمہیں کام تو کر سکتے ہو ہفتے دس دن میں جب بھی موقع ملے جب بھی حالات اجازت دیں تمہیں ایک رات کے لیے میرے گھر آ جایا کرو بستی والے تمہارا جینا دھوبر کر دیں گے سلطانہ نے بولا چمیلی ہسنے لگی پھر بولی تم شاید بھول رہے ہو کے میں ایک ناچنے والی ہوں بستی والوں کو شاید اس بات پر حیرانی ہوتی ہوگی کہ کوئی میرے گھر آتا جاتا کیوں نہیں ویسے بھی میرا گھر بستی سے ذرا ہٹ کر الگ تھلگ سا ہے میں بستی والوں سے اور بستی والے مجھ سے ذرا کم ہی ناتا رکھتے ہیں ویسے بھی سب اپنے ہی قبیلے کے لوگ ہیں بہت اچھے ہیں کبھی کسی نے مجھے تنگ نہیں کیا اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہیں سلطانہ سوچ میں پڑ گیا چمیلی کے گھر آمد و رفت رکھنے کی خیال سے اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی چمیلی نے اسے سوچ میں دیکھ کر گویا اس کی تشویش کم کرنے کے لیے کہا شاید تم سوچ رہے ہو کے بات پھیل جائے گی سلطانہ چمیلی کے گھر آتا جاتا ہے کسی روز گھیرہ ڈال کر تمہیں پکڑ لیا جائے گا یا مار دیا جائے گا سلطانہ نے اس بات میں سر ہلائے تو چمیلی بولی تم رات کے اندھیرے میں آیا کرنا اور بھیس بدل کر آیا کرنا اول تو امید ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ ہی نہیں سکے گا اور اگر دیکھ بھی لیا تو تم اپنا ہلیہ کو جیسا بنا کر آیا کرو کہ دیکھنے والا تمہیں کوئی معزز اور خوشحال تاجر یا ساہوکار سمجھے لوگ یہی سمجھیں گے کہ چلو چمیلی کسی کے لئے کھیل بن گئی ہے ہم جیسی عورتوں کے بارے میں یہ جان کر کسی کو حیرانی نہیں ہوتی سلطانہ نے ایک لمحے سوچا پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو ٹھیک ہے میں آ جائے کروں گا لیکن یہ بات مجھ اپنے ساتھی اسے چھپانی پڑے گی میں کہہ دیا کروں گا کہ میں اپنے بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں سچ مچ بیٹے سے بھی مل کر آیا کروں گا وہاں سے واپسی پر تمہاری طرف بھی آ جائے کروں گا سلطانہ اسے اپنے بیشتر حالات سے آگا کر چکا تھا اس لئے چمیلی کو اس وقت اس کی بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ اس کا ایک بیٹا بھی ہے سلطانہ نے اپنے دیرے کے بارے میں البتہ چمیلی کو اشارہ تک نہیں دیا تھا کہ وہ کس طرف یا کس علاقے میں ہے اس نے اسے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی جنگلوں میں رہتے ہیں وہ ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں بہرحال ان کے درمیان ملنے ملانے کا ایک طریقہ کار تیپ آ گیا چمیلی یوں خوش نظر آنے لگی جیسی اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی ہو سلطانہ کو اس کی خوشی پر حیرت تھی خیمے میں بھی کھانے پینے کا سامان موجود تھا انہوں نے اس سے پیٹ پھرا اور روانہ ہونے کے لئے خیمے سے باہر آ گئے ابھی سلطانہ اپنے گھوڑے پر کٹھی کس رہا تھا کہ اسے گھوڑوں کی مدم ٹاپیں سنائی دی اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھی زمین کی وجہ سے ٹاپوں کی آواز مدم تھی لیکن گھوڑ سوار دور نہیں تھے وہ رائیفل کندر سے اتارتے ہوئے تیزی سے گھوما اور یہ دیکھ کر گہری سانس لے کر رہ گیا کہ گھورا اپنے گھوڑوں پر سوار درختوں کے عقب سے نکل کر خیمے کی طرف چلا آ رہا تھا چند لمحے بعد مختلف سمتوں سے سلطانہ کے دوسرے پانچ قریبی ساتھی سادق سرجونگیشیر کے چندر اور پریتم بھی گھڑوں پر سوار آتے دکھائی دئیے ان کے چہروں سے تھکن آیا تھی سلطانہ ان سب کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گیا اس کی خیال میں تو وہ سب باقی لوگوں کے ساتھ دیرے کی طرف روانہ ہو چکے تھے سلطانہ نے انہیں جاتے دیکھا بھی تھا وہ سب قریب آئے سلطانہ اور چمبلی کے ارگر رک گئے تم لوگ گئے نہیں تھے سلطانہ نے ہر سے دریافت کیا بھورے نے نفی میں سر ہلا کر کہا نہیں لیکن کیوں سلطانہ نے جاننا چاہا ہم تھوڑی دور جا کر واپس آ گئے بھورے نے دھیمے لہجے میں جواب دیا ہم نے آپس میں صلاح مشورہ کیا ہمارا دل نہیں مانا کہ تمہیں اس عورت کے ساتھ اکیلہ چھوڑ کر جائیں ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یار غمالیوں کو چھوڑنے کی وجہ سے پولیس یا کوئی اور اس جگہ تک نہ پہنچ جائے اور تم اندر بے خبری میں پھنس نہ جاؤ اس نے ہم نے یہ تحقیہ کہ ہم یہیں آس پاس رہ کر پہرا دیں گے باقی ساتھیوں کو ہم نے دیرے کی طرف روانہ کر دیا تھا سلطانہ کا سر چھک گیا اس کے انداز میں ممنونیت بھی تھی اور شرمندگی بھی اس کے ساتھیوں کی یہ وفاداری اس کی امید و توقعات سے بڑھ کر تھی اس نے بھوکے پیاسے آدھی راہ سے لے کر دن چڑھنے تک جنگل ہی میں موجود رہ کر اس کی حفاظت کی تھی اور اسے اس بات کا پتہ بھی نہ تھا سلطانہ نے چمیلی کی طرف دیکھ کر جذبات سے مرتش لہچے میں کہا دیکھا تم نے یہ ہے میرے ساتھی اور یہ میرے لئے اور میں ان کے لئے جان بھی دے سکتا ہوں چمیلی خمار زدہ سے انداز میں مسکرائی اور بولی سلطانہ کے ساتھیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے ورنہ پھر سلطانہ کو سلطانہ اور اس کے ساتھیوں کو سلطانہ کے ساتھی کون کہے گا ملکل ٹھیک کہا تم نے سلطانہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولا اس کا ہاتھ تھام کر چمیلی بھی گھوڑے پر سوار ہوئی اور سلطانہ کے پیچھے بیٹھ گئی سلطانہ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا پہلے چمیلی کو اس کے گھر کے آپاس کہیں چھوڑنا ہے دن کا وقت ہے ہمیں ایک دوسرے سے ذرا دور رہتے ہوئے اور لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے ایسے راستوں سے سفر کرنا ہے جن پر لوگوں کو آنا جانا کم ہو اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چاروں طرف اچھی طرح نظر رکھنا مراد آباد میں آج اچھی خاصی حلچل ہوگی جس وقت سلطانہ جنگل میں کھڑا یہ بات کر رہا تھا مراد آباد میں حلچل تو کافیت تک ختم ہو چکی تھی لیکن انگریز کمیشنر ونڈہم کے دفتر میں ایک اہم میٹنگ جاری تھی انگریز آئی جی ایس ڈاؤن بھی وہاں موجود تھا ڈی ایس پی فری ڈی ینگ کو خاص طور پر اس میٹنگ میں بلائیا گیا تھا ونڈہم اور ایش ڈرون کے چہرے پر غصے اور ناغواری کے تاثرات تھے کچھ اندوستانی پولیس افیسرز بھی وہاں موجود تھے سلطانہ کا حوصلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے کمیشنر ونڈہم قصے سے کہہ رہا تھا ایسا لگتا ہے پورے روحیل کھنڈ پر اس کی حکومت ہے اور ہم انگریز تو بس یہاں اس کی سرگرمیوں کا تماشا دیکھنے کے لئے آئے ہوئے ہیں اگر یہی حال رہا تو شاید پورے ہندوستان میں رفتہ رفتہ اس کی حکومت ہو جائے گی اور ہم انگریزوں کو ہندوستان سے اپنا بوریہ بستر گول کرنا پڑے گا یہ کہتے ہو اس کے چہرے کی تمتما ہٹ بڑھ گئی تھی سب لوگ خاموش رہے ہندوستانی پولیس افسروں کی نظریں جھکی ہوئی تھی ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بینہم نے سلسلہ کلام چھوڑا انگریزوں کی حکومت میں اس قسم کی لاقانونیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا جو کوئی سلطانہ کرتا پھر رہا ہے اور اس کے باوجود جس طرح بچا ہوا ہے اس پر ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں سلطانہ کے اس طرح دندناتے پھرنے کی خبریں تاج برطانیہ تک پہنچنے لگی ہیں اس نے حکومت کے اندر ایک اور حکومت قائم کر لی ہے اور یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہم نے بڑے بڑے باغیوں کے سر کچھلے ہیں اور سلطانہ بھی اس قسم کا ایک باغی ہے قانون اور تاج برطانیہ کا باغی اب ہمیں اس کے بارے میں بہت سنجیدگی سے کوئی لاحے عمل بنانا ہوگا آئی جی ایش ڈون نے کھنگار کر گلہ صاف کرتے ہوئے کہا سلطانہ کی سرکوبی کی ذمہ داری ہم نے تیرٹ سنگھ کو سونپی ہوئی تھی جو ایک جہاں دیدہ تجربہ کار اور انگریز انتظامیہ کا پسندیدہ افسر ہے وین ہم نے ایش ڈون کی طرف بات کارتے ہوئے کہا اور کیا ستم زریفی ہے کہ جس جہاں دیدہ تجربہ کار اور ویزوں کے پسندیدہ پولیس افسر کو سلطانہ کی سرکوبی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ اسی کو لوٹ کر چلا گیا اور وہ بھی این اس کی بیٹی کی شادی کے دن جبکہ اس کے ہاں سینکڑوں مہمان موجود تھے وہ ان مہمانوں کو بھی لوٹ کر لے گیا تیرٹ سنگھ کے لئے اس سے زیادہ شرم کی کیا بات ہوگی بلکہ تیرٹ سنگھ ہی کیا یہ تو ہم سب کے لئے شرم کی بات ہے کمیشنر وینہم خاموش ہو گیا طبیل و عریض اور آراستہ و پہراستہ دفتری کمرے میں گہرہ سکوچ چھا گیا چین سیکنڈ کی خاموشی کے بعد کمیشنر نے اپنے لہجے میں ذرا ٹھہرا اولاتے ہوئے کہا چنانچہ آج صبح میں نے آئی جی مسٹر ایش ڈاؤن سے مشورہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام تو یہ کیا ہے کہ تیرٹ سنگھ کو سلطانہ اور اس کے گروہ کے خاتمے کی مہم سے بلکل الگ کر دیا ہے اس معاملے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ایک طویل عرصے سے یہ کیس اس کے پاس ہے لیکن وہ اس میں ذرا سی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکا سلطانہ تو کیا وہ اس کی کسی ساتھی کو گرفتاریہ حلاق نہیں کر سکا حالانکہ ہمارا خیال یہی تھا کہ سلطانہ اور اس کی گروہ کے سرکوبی کے لیے وہ موضوع آتمی ہے ایک تو وہ تجربہ کار ہندوستانی پولیس افسر ہے سارے علاقے سے بہت اچھی طرح واقف ہے اور اسے ڈاکوں سے نبٹنے کا تجربہ بھی ہے لیکن سلطانہ کے معاملے میں اس نے ہمیں بہت مایوس کیا ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بھی انہم نے سلسلہ کلام چوڑا ان حالات کو مدیند رکھتے ہوئے میں نے اور آجی صاحب نے باہر میں مشرر سے آج ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور وہ یہ کہ سلطانہ ڈاکو کا معاملہ ہم ڈی ایس پی مسٹر فریڈی ینگ کے سپود کر رہے ہیں ان کا نام تو بے شک ینگ ہے لیکن یہ اتنے ینگ نہیں ہیں وہ تجربہ کار اور پرانے پولیس افسر ہیں برطانوی پولیس میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں لیکن انڈیا سے ذاتی دلجسوی کی بنا پر بہت سال پہلے یہاں آگئے تھے حال ہی میں یہ دلی سے اتبادلہ ہو کر یہاں آئے ہیں وینڈ ہم نے ڈی ایس پی فریڈی ینگ کی طرف اشارہ کیا تو اس نے ایک لمحے کے لئے گردم کو ہلکا سا خم دیا وینڈ ہم نے انگریزی میں بات کرتے کر دے اچانک ہندوستانی پولیس افسروں کو اردو میں مخاطب کیا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مسٹر فریڈی ینگ سے واقف ہوں گے جی سر ایک ہندوستانی ڈی ایس پی نے انگریزی میں جواب دیا ہم نے ان کی بہت شورت سنی ہے وینڈ ہم ساری لاتے ہوئے بولا انڈیا میں گو کے انہوں نے اپنی ملازمت کا زیادہ عرصہ دلی میں گزارا ہے لیکن یہ اس علاقے سے بھی اچھی طرح واقف ہے یہ ذرا غیر روایتی قسم کے پولیس افسر ہیں یہ صرف اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہندوستان کے بارے میں اتنا کچھ جانتے ہیں جتنا شاید خود ہندوستانی بھی نہیں جانتے ہوں گے پولیس افسر سے زیادہ یہ مجرموں کی ماہری نفسیات سمجھتے ہیں لیکن خطرناک صورتحال کے لیے ان میں وہ بہادری بھی موجود ہے جو ایک پولیس افسر کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے فرینڈی ینگ نے اپنی اس تاریخ پر شاید ان کی ساری کے لیے سر جھکا لیا مرہم نے بات جاری رکھی دلچسپ بات یہ ہے کہ تیرٹ سنگھ کی بیٹی کی شادی میں یہ بھی مدود ہے لیکن اسی رات انہیں ایک سفر پر جانا پڑ گیا یہ بہت تاخیر سے شادی میں پہنچے سلطانہ کے ساتھیں اس وقت لوٹ مار کر کے فرار ہو چکے تھے اور سلطانہ اس وقت رخصت ہو رہا تھا مسٹر ینگ سے بھی اس کا سامنا ہوا لیکن مسٹر ینگ اسے پہچانتے نہیں تھے اور اس وقت اس کا حلیہ بھی کسی عطق دولہ جیسا تھا اس لئے دھوکہ کھا گئے لیکن یہ ان کی عالی ظرفی ہے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا حالانکہ اس واقعے کا کوئی چشمجید گواہ نہیں تھا معزید سامین سلطانہ ڈاکو کی زندگی کی یہ سچی کہانیہ بھی جاری ہے بقیہ واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردود آستان اللہ حافظ موسیقی